آسا محلہ پنجوہ آدم چندالی پہی برہمنی سودی تے سریسٹہ آئی رے سو فرماندین مہاراج آسا راج پنجوہ پاشا سو جس پر کار شبدی اتھان کا ہے کہ برج دے بچے کے برجوں نامیں چوڑی سیں پوربلے کرما دے سبند کر کے اسنوں سنتانہ سنگ ہو گیا جنہوں برجوں نے تنمون ہو کے سلطہ دے سیوہ کیتی سنتانہ پرسند ہو کے انہوں امرتوڑے اٹھ کے تھا کر پوجا آتے سمن کرندہ اپدیش دیتا او دو تو سنتانہ دے اپدیش دوارہ برجوں نتی امرتوڑے اٹھ کے پہلے جنہوں سے شنان کر کے پھر اتھان جلدہ گڑھا پڑھ کے تھا کرندہ شنان کرا کے پوجن کیتا روز یہی قریہ کرنیوں نے ایک دن برجوں نے دیر ہو گئی پر انہوں نے اپنا نجم نہ شڑیا نت کرم سار جا جنہ پار آئی تا کی بیک دیا کہ برامنیاں بچیاں دے گندے کپڑے پوٹڑے تو رہیانے اس لئے برجوں نے انہوں نے برامنیاں تو اپر لے پاسے ہو کے شنان کر کے جلدہ گڑھا پڑھ لیا کہ برامنیاں نے ویہ کے بڑا گصہ کیتا کہ کاروچ آ کے اپنی پتیاں نو کہا انہوں نے باشا کوڑ پکار کرتی جا کے کہ برجوں نے ساڑے ترم نو پریشت کر دیتا ایک آلدہ نیاں ہونا چاہیدہ تو اس ویڑے راجہ نے برامنیاں نے کہا کہ دا نیاں کل کرانگا جد رات بیتی تاں بادشاہ نے امرت ویڑے ہی اپنے سپاہی پیجے تے انہوں نے کہا کہ جیس حالتے چھ برجوں کھڑی ہوئے اسے حالتے چھ پھڑ لیاو ہا تے جیس حالتے چھ برامنیاں ہونا اسے حالتے چھ انہوں نے پھڑ لیاو جدہو یہ گل سنکے اپو اپنے رستے سپاہی گئے تا کی سپاہی نے کہا بادشاہ جی بلا رہے اس ویڑے نا ساڑے ناڑ چل برجوں نے کہا تھاکر دے گاڑ جڑا سیرہ پھونڈ دے وہ پہلاں پھر میں چل دیں سپاہی نے کہا نہیں ایسے حالتے چل برجوں چل پہی اس پاس سے جا سپاہی برامنی پاس پہنچا تو دے ہاتھویں چے گندے کپڑے پھڑے ہوئے بیکھے سپاہی نے انہوں بھی کہا ایسے حالتے چل جاڑے دونوں رائے دربار بچے پہنچیں گا تھا بادشاہ نے بھی ایک کے کہا ایدہ نیامیاں کی کرنا ہے ایدہ پرماتماں نے پہلے ہی کر دیتا ہے او دے تے ستگرو مہاراہی کتھن کر دے جا دیشور دی کرپا دیشتی ہوئی تھا آدم چندالی پہی برہمنی سودی تے سریشتہ ایرے شودرانی تو بھی آدم چندالی جو برجوں سی وہ برہمنی نالوں بھی سریشتہ ہوگی کہنے دیتا ہے نیمی جاد دی سی پرماتماں نے کہا دیکھ لو اچھی بڑھ گی کیوں کہ پاگٹی کرنل بندہ اچھا بڑھ گا جاد پاپ دے نال کہنے بندہ اچھا نہیں بڑھ گا کہو نانک گور امیوں پی آیا سیس پر کہنے کہ گروہ ساو نے امرت پی آیا جنہوں نے نام امرت دی دات باکشش کیتی جمیں سو پمپا سار دے سروبر دی اتے جا رام چندر جی گئے سی سادو سارے ریشی منی کہنے لگے یہ دے چھ کیڑے بڑے پایا ہے ہڑ دے نہیں سروبر میں چھ کوئی پھر نہ ادا نہیں رام چندر جی کہنے لگے جے کوئی برحم گیا نہیں ہے چھ سنان کرے پھر رہے پہ بیتر ہو سکتا پھر یہ دے کیڑے مر سکتے ہیں او اس وقت کہنے برحم گیا نہیں ہے تو کتھولی آئیے کہنے یہ آجی پی لنی ہے برحم گیا نہیں ہے بڑے حران جی ہوئے سارے ریشی منی کہنے جیسی تے نو نیمی جات سمجھ دے سی کہنے تھوڑے کھران چھ نیمی جات نو گیان نہیں ہندہ چلو یہ شنان کراؤئے نو تھے جنو پھر لینے شنان کیتا سروبر پھویتر ہو گیا کیلے کرم صاحب ختم ہو گئے یہاں مہارا جی کہنے نے ادم چندالی پہ برحم گنی سودی تے سریح ٹھائی رہے سو جنہ چر گرانے کرپا درشتی کر کے نام عمرت نہیں سی پلایا اونہ چر شودی تے رجو گن برتی توں سو ادم چندالی پہی تمو گن برتی ہو رہی سے اے ہونان تری بار تھائی دا جت گرانے کرپا درشتی کر کے نام عمرت راس پی آیا تا برحم نے سی ستو گن ستو گن برتی تو بھی سریح ٹائی رہے سریح ٹھ برتی کہن تو پاہ نرگن برتی ہو گئی پاہ نرگن برحم دے جانن باری ہو گئی دوسرا پاہ آر تھے اونہ بھی جنہ چر گرانے کرپا درشتی کر کے نام عمرت راس نہیں سی پی آیا اونہ تاک برتی شودرانی توں بھی نیچ چلالی ہو رہی سے پہن تو پاہ کے پدار تھا دے ویشے کارنواری برتی ہو رہی جات گرانے کرپا کر کے نام عمرت پی آیا اونہ برتی برحم نہیں توں بھی سریح ٹھو گئی پاہ برحم دے ویشے کارنواری ہو گئی پاہ تالی آکاسی سکھنی لہبر بھو جی کھائی رے جات گرانے کرپا درشتی کر کے عمرت راس نہیں سی پی آیا اونہ تک پتار تے کاش دے پدار تھا نو پاہ کے بھی سکھنی سی کھالی ہو رہی سی سارا کچھ پرافت کر کے بھی کہنی میں نو کچھ نہیں ملیا جات گرانے کرپا درشتی کر کے نام عمرت پی آیا اونہ ترشنہ روپی اگنی دی لے لہبر سی لاٹ سی جو کھائی کھا جانے والی سی جو تاریح ہوئی سی اور لاٹ بج گئی دوجہ پاہ بار تھے بھی آیا جات تاک گرانے نام عمرت راس نہیں سی پی آیا اونہ تک یہ جیو اس تری پتار تھے یا کاش دے پدار تھا بھی سہلی بانڈ رہی سی جات گرانے نام عمرت راس پی آیا اونہ بار ہندہ پتی پتی پرمات مانو لہ ہندہ لینہ کیتا تے بوجھنے جو گا آتم بس تنو بجھ کے کھائی رے پاہ ترکت ہو گئی کام آدھا کانوں کھائی تو پاہ آبا کر دیتا اونہ دا کارکی دلائی آور سکھائی موسا دیکھ درائی رے جنہ جر گرانے کرپہ دشتی نہیں سی کیتی اونہ جر کر دی بلی نوں کہنے ہو رہی جڑی سی سکھے آ رہی سی کہنے وہ چوہنوں ہی کھائی جن دی سی جر گرانے کرپہ دشتی کیتی وہ چوہا دیکھ کے ڈر لگ بھئی انتریب ارت کی ہے جنہ جر گرانے امت رس نہیں سی پی آیا اونہ جر شریر کا اردی جڑی بلائی بلی سی ہے بلی اندر کےڑی اپنے بلی ہوں میں ہون کر کے بلی نوں کہنے بلی بلی نوں ہو رہی سکھے آ رہے سی پاہ پدار تھا نوں دیکھ دیکھ کے کھائی جن دی سی کہ موسا ہندہ پدار تھا اس بلی نوں دیکھ کے دردے سی کہ سن ہوئی ہے پاہ آب کیتی جن دی پدار دردے کھائی جن دی کھائی جن دی ہے جیس ویڑے گرانے کرپا کر کے نام امر طرح پی آیا تا کر دی بلی جلی سی بدھی نوں ہو رہی سکھی آئی پاہ سریسٹ بدھی ہو گئی اور پدار تھا نوں پچوہ نوں دیکھ کے بدھی درن لگتی یہ کہا نوں کٹھے کرنے ہیں یہ ناری میں جانے اور سیانی ہو گئی آج کھائے باس گر کینوں کے ہر کوکر تنہیں لگائی رے رہا ہو جنہ چر گرانے نام امرک نہیں سی پلایا او دوں تاک بچار روپی آج ہندہ بکرا بکرا جو اس نے بچار روپی ہنکار روپی شیر دے وسیقار سی ہتے کوکر ہے اندریا پڑیا اندریا اس نے پدار تھا چھ لگا چھ لیا کوکر ہے رسنا رسنا انہیں ماشرہ وادہ کھان کے لیچے لگا چھ لی سی پر جس وڑے گرو ساں نے کرپا درشتی کر کے نام امرک پایا تاکہ ہنکار روپی شیر بچار روپی بکرے دے وسیقار کر دیتا ہتے پھر انہیں کوکر جو دی اندریاں سی پر ماتمہ نے پجن سمنے چھ لگا دیتیا اے سربنوں میرے ہو ساتھ چاہ سننے انہوں پٹھائے ساتھ چاہ سننے انہوں پٹھائے سریر لائے سننہ ستھ بانے تو انہیں پھر اس کوکر تو پاو رسنا تین کند مول فل فل آدھ کندے کھان میں چھ لگائی یہوں مہرائی نے انتری پاوی دیتے نال نال پہلنا ساتھ گرو پرتکھ داست دینے پھر دادرشتانت سو بشرام دے کے فرماؤں دینے باج تھونیاں چھپرا تھمیاں نکریاں کر پایا رے جنہ چر گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت نہیں سی پیایا او دن تک سریر روپ چھپرے نو تھونیاں انہوں دا تھمیاں کر کے تھمدا سی کدھے کسی دا آسرا کدھے کسی دا آسرا لندہ سی تین دی کریاں پاو سروپ کرتوں رہت ہو رہا سی او دن تک جد گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت پیایا او دن آسا تے ترشنا روپ تھمیاں تو بینہیں سریر روپ چھپرے نو تھمیاں کہیں تو پاپ پرارب دھتے شاکر رکھیا تے جو نکرہ جو جیو سی انہیں سروپ کر دی پرابطی کر لئی بین جڑیے لے جڑیو جڑاوہ تھےوہ آچرج اللہ آرے بین جڑیے تو پاو جنہ چر گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت نہیں سی پیایا او دن تک جیو بین جڑیے سی شب گروہ روپی جڑاو پڑھنے تو بینہ سی جس ویڑے گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت پیایا تھا شب گروہ دا جڑاوہ لے کے جڑ دیتا لے جڑے و جڑاوہ تھےوہ آچرج اللہ آرے اتے اس چارج پریم روپی تھےوہ ہندہ نادب بیچ جڑ دیتا بین جڑیے جو گروہ نے جنہ نے اپنا منس سنسارچ نہیں جوڑیا انہ نے جس ویڑے شب گروہ دا جڑاوہ لے کے جڑیا پیا گیان روپی اس چارج پھےوہ لیا دادی دا دینا پہنچنہارا چوپی نرنو پایا رے جنہ چر گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت نہیں سی پیایا انہ چر دادی ہو کے پا فریادی ہو کے فریاد کردہ سی دادی پر اس فریاد پنچان وڑا کوئی نہیں سی پھر جیس ویڑے گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت پی آیا تے چوپی ہندہ چپ شانتی نو تار کے جہدہ نرنہ کردے سی جد انو پایا تد نا فریاد رہی نائی فریاد دے کرن بڑا رہا تے نائی فریاد دے پچون بڑا رہا نائی دادی دادہ رہا پھر جنہ چر گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت نہیں سی پیایا انہ چر مال تے دلیچے پاپ گلیچیاں نو لے کے بدھی بیٹھی سی پر ماتمہ والے پاس سے مری ہوئی سی تے نیتران دا دکھاوا جو سنسار ہے یہ دے والمان داوڑ دا سی جس وڑے گروہ نے کرپا کر کے نام عمرت پیایا تا براگ بے کار شب گنا روپی مال تے گلیچین لے کے بدھی بیٹھی تے جیو تا پاپ تا مری او دو اکھاں دا دکھاوا جو سنسار سی وہ ختم ہو گیا سوئی جان کہہ میں جاننا جاننہارنا چھاننا رے تین سو بیاسی انگتے فرمو دے نے کہ جیڑا جیو کہندہ کہ میں برم نو جان لے آ او ان جان ہے اگیا آتا ہے کیوں کہ جاننہارا پربو کوئی چھاننا دار تھوندہ چھوپیا نہیں یہ پنگتی یوندیج میں گجی چھننی ناہیں بات گر نانک تٹھا کینی دات گجی چھننی گجا شپیا ہونا کہو نانک گر امیوں پی آیا رسک رسک بگ سان نارے مارا ایک اثن کر دے جیسے گرہ نے نام مرت پڑھایا نا تا مان رسک ہندہ پریم بچ رسک ہندہ تداکار ہو کے پھڑ گیا آسا محلہ پنجوا بندھن کاٹ بسارے اوگن اپنا برد سماریا سماریا تاں کہا کہ تھلے حلنط لگیا پارا کر کے بولنا تن تن سچے پاشاہن جیسے لئے انہیں اپنا برد ہندہ ترم سباڑیا او دوں سکھان دے اوگن بسار کے جنم مارن روپ سارے بندھن کاڑ دیتے برد ہندہ جمیں مات آدہ گلہ ہو جے نیانا بچے نو فٹ فٹ سکے تے پارن دیا تو اس پر کاج میں مات آدہ بیر دیا نیانے نو پالنا ساتھ گروہ جی سانوں بچیاں نو یوں پال دینے اوے کرپال مات پتنے آئیں بارک جیوں پرت پاریا کیوں کہ ماتا پتا دینی آئیں کرپالو ہو کے بچے وانگ پالنا کیتی ہے گور سے کھراکھے گور گو پالے گو پال ہندہ ترتیری پالنا کرنے والے گو پالو پسدگونے گور سکھ دے رکھے گھان مہارا سچے پاشا آپ ہمیشہ ساڑھی رکھا کر دینے تیا آن رکھ دینے ساڑھا کیوں کہ بیاب کہانے اس کر کے انہوں کیا اکھا بھی نہیں کارڈ لیے مہا پاوجل تے اپنی ندر نحا لے رہا ہو جنہ نے اپنی نحا لہندہ کرپا دریفتی نار مہا پاوجل سنسار تو سانوں کڑ لیا اپنی ندر نحا لہندہ ندر نال نحا لہندہ دیکھنا تک کے کرپا کتاکہ اب لوکن کی انہوں داس کا دوخ بھی دارے ہو بسلام دیکھے کہیں دینے جاکہ سمرن جمتے چھٹی ہے حلت پلت سکھ پائی ہے جیدے سمرن کرنے کر کے جمع کو چھٹ جائی دا ہے ہاتھے لوک پر لوک دیکھ جاکے آت مکنند ملدہ دونوں پاسی ساس گراس جپ ہو جپ رسنا نیت نیت گنگا ہی ہے وہ پرمیشت دے جپنوں رسنا ریلار جپنا کرو پیلا سواس تے گراس پہ جنے کھان دیاں نیتا پرتی ہو دے گھون گھونہ کرو سواس سے تے گراس سواس اندہ بار نوں گراس ہو رہے اندر نوں لینے ہیں آو دے جاندی نال کرو باہ گرو باہ گرو کری جاؤ سا نال باہ گرو جوڑ لو پھر حیبٹ ہو جاندی ہے پہلا پہلا جو چار چھے بھی نہیں لگ دیا پھر جنوں سال انہ بیٹھے بھی پیندے بھی او اپی ہوئی جندا پھر پھر اس باجہ بن جندا بندے دوں کہ آو دے جاندے سا نال باہ گرو کرنا پاگت پریم پرم پد پایا ساد سانگے دکھنا تھے ہن جنہ نے ساد سنگت دوارہ پرم پاگتی کر کے پرم پد ہوندہ آتمک پادنوں پایا اور سارے دکھ دور ہو گئے چھ جائے نہ جائے کشپہونا بیاپے ہارتا ننرمل گانٹھے جیدی بدھی روپ گنڈ ویچے ہری نام روپی نرملتان ہے باس گیا ہے وہ چھجا نہ جائے وہ ناس نہیں ہندہ کیونکہ نام نہیں ناس ہندہ ہاتھے ایس کر کے ناس نہیں ہو جاندہ ہاتھے نائیوں کوشی ڈر بیا پہ انہوں پہی ڈر لگتا ہے کیونکہ واہی گروہ نرپا ہوا ہے واہی گروہ نرویر ہے جہاں جہاں پہاں واہی گروہ دا روپ باندے جانے سمن کرنے دے ناڑو ہی جی ساریاں گلناپڑے میں چاپی آ جاندیاں انت کال پرب پی سہائی ات ات رکھن ہارے ات ات ہندہ لوگ پر لوگ جا رکھن والے واہی گروہ انتے سمیں آپ ہی پاکتانے سہائی ہوئے نہیں پران میت ہیت تان میرے نان کسد بلہ ہارے مارا ایک اتن کر دنے میرے تا پرانا نا میتر ہیت ہیتو ہتے تان سب واہی گروہ یہ ہے میں اس تو بریہار جاما آسا محلہ پنجوہ جاتوں صاحب تان پوکے ہا ہون تو دو بینے کے سو سالہ ہی اے پرمیشر جاتوں میرا مالک ہے پھر میں نکیدہ ڈا رہے ہیں میں آپ تو بینہ ہور کینوں سلاما ہور سلامنے جو کڑا ہے کیونکہ جی نو سلامنا ہوتا ناس بنتا ہے ایک تو ہی ہے ناڑا ناس نہیں ہندہ ایک تون تا سب کچھ ہے میں تو دبین دوجہ نہ ہی جہاں تو ایک منو پرابت ہو گیا ہے تا سب کچھ منو پرابت ہو گیا ہے میرا آپ تو بینہ ہور کچھ دوجہ ہے ہی نہیں بابا بکھ دیکھے یا سنسار اے سر بھونا دے بابا پتہ روپ پرماتما اے سنسار جنہ میں تورپھر کے دیکھے یا جہاں بچارے ہیں اے سارا ہے تا بیسے بیاو روپ ہی ہے جہر ہی ہے ساری اے سنسار جہر چھو میری رکھا کرو رکھیا کرو گسائی میرے میں نام تیرا آدار رہا ہو یہ میرے مالک آپ میری رکھیا کرو میں تا ایک تو اڈے آس رہی ہیں بس تو اڈے آس رہا گرہن کیتا ہے بشرام دے کے کہیں دینے جان ہے میرکہ سب بھا من کی ہور کس پہ آخ سنائی ہے کہ پرمیشن جی توں میرے مان دی سب حالت جان دا ہے اس لئے میں انہوں سو تو انہوں چھڑ کے ہور کی دے پاس آخ کے جا کے سناما جان ہے برکھا سبا سبا نہیں کہنا سبا ہور چیز ہوں دی ہے سانت سبا سدھ سبا سنگ سبا سو جان ہے برکھا سبا من کی بین ناوے سب جگ بور آیا نام ملے سکھ پائی ہے نام تو بنا سارا جگ جگہ سنسار ہے چلائی ہو رہا بین ناوے جگ کمڑا سب کچھ کیتا تیرا برتا ہے سدا سدا تیری آس کیونکہ تو اڈا کیتا ہوئے جو حکم ہے اس انساری سب کچھ برت رہا ہے اس کر کے منو سدا سدا تو اڈے ہوتے یہ کاس لگی ہوئی ہے جے دے ہے بڑی آئی تا تیری بڑی آئی تجھے تیری آؤ اور جے تسی سانوے بڑی آئی باکش دندے ہو یہ بھی تو ہڈی بڑی آئی ہے یہ ساڈا کوئی کہو گا بھی وہ پھلانا گھر سکھ آئے ہیں تا وہ بھی تو انوی ہیں کیونکہ پہلا تھوڑا ناو ہوندہ گھر باہ چاہوندہ سکھ اس کر کے جے کو گلتی کردہ گھر سکھ پھر بھی گرو دا ناو بدنام ہوندہ یہ بھلانے لے بھی یہ چنگا گھر سکھ ہے گرو دا ناو تا پہلا آگیا نا اس کر کے جے تسی میں انہیں بڑی آئی دنے ہو تسی میں چنگی چنگی بڑی آئی دیا ہوں گے تو اڈا ہی نہ ہونا تو اڈی بڑی آئی ہے کہو نانک صاحب تیری بڑی آئی کوئی نہ ہونا جانا میرا میں تا ادر ادر لوگ پر لوگ پر چاپ جنوی تی ہوندہ نانک کے پر سدا سخداتے میں تان تیرا اکنا ہوں اے میرے باہ گرو آپ صدای سکھا دے دین باڑے ہوں نام دا آسا محلہ پنجوہ انگرت نام تمہارا تھاکر اے ہو مہارا سو جنہیں پیو پنجوہ پاش آسا راج فرموندنے اے تھاکر فرماتمہ مالک تو اڈا جو نام مرتا نا ہے اے صرف مہارا سو دائک جان کے میں جاننے پینہ کیتا ہے اے نام مرتے پین کر کے جانم جانم چوکے پہ پارے دورت بے ناسیو پرم بیو جنمہ جنمانتنا دے پاری جڑے پیسی نا ڈر وہ ختم ہو گئے کیوک گئے ہونا آتے دورت جڑے پاپ سی آتے جڑا پرم سی بیو ہندہ دویت دویت پاپ بھی میرا ناس ہو گیا جی درسن پیخت میں جیو اے سوامی مالک میں آودا درسن بے کھے جہوں دا جی درسن دیکھ جیوان گر تیرا پورن کرم ہوئے پرم میرا سنکر بچن تمہارے ستگر منتن میرا تھار تھیو رہاو ستگرہ پاسوں آودی پراپتی دے بچن سنکے نہ میرا مان آتے تان تھار تھیو تھنڈا ہو گیا گران دے بچن سن لے جیو تو اڈے پرمیشہ جی مشرام دے کے کہنے نہیں تمری کرپا تے پیوساد سنگ یو کاج تم آپ کیو اے سوامی جی آودی کرپا ناڑی سنتانہ سنگ میں انہوں پراپت ہویا پھر اے کارج تسی آپ ہی کیتا دیڑ کر چرن گہے پرب تمری سہج بکھیا پہی کھیو اے پربو آودی چرن کمل میں تا دیڑ کٹکے فڑ لے بس بھائی گرو بھائی گرو بھائی گرو چرن آپ دے سو اے اس کر کے بشین دی واشنہ جلی سی میری ستے سے دیناس ہو گئی ہے سو جن نے اکھر آئے نے تم ری تم ری تم ری نا تھلے حلانت ہے پارا کر کے بھولنا سوخ ندان نام پرب تمرا اے ہو اب ناسی منترو لیو اے پربو واہ گرو تو اڈا نام جو سوخہ ناکھ جانا ہے جتا ہی نام جا پتے ہیں سانو سوخ میں ہوتا یہی نام روپ اب ناسی منتر میں ساتھ گروہ پاسوں پرابت کیتا ہے ساتھ گروہ نے بچن کیتا ہے باہ گرو باہ گرو کری جا اے ہی سب کچھ ہے بس مول منتر پڑی جا بانی پڑی جا کتھا کرتن سونی جا سب کچھ ایسے چی آ جانا اور لوڑنی کار کرپا مہے ساتھ گروہ دینہ تاپ سنتاپ میرا بیرگیو جس وڑے ساتھ گروہ نے کرپا کر کے نام منتر دیتا ہے تا سنتاپ بیرا پلی پرکار تپون وڑا تاپ سی یا تے ویر سی میرا وہ ختمی ہو گیا تان سو مانس دے ہی پائی جت پر بھی اپنے میل لیو وہ منکھا دے ہی پائی ہوئی ہون میری سفل ہوگی تانہ میری دے ہی ہون کہنے جس کر کے وحی گروہ نے منو اپنے در ملا لیا ہے تان سو کل جگ ساد سنگ کیتن گائی ہے نانک نام ادا رہی ہو یہ تھے کل جگ نو تن کہا ہے تی جگہ کہا مہرہ نے تان تن کل جگ نانکا کیوں کہیں دے نہیں کہ کل جگ بچ یہ ہی کا بھی لوگ مارے نہیں پر جیڑا رابوالے پاسے لگ جاندہ کرپا بہت شیطی ہندی ہوتے کہنے ہور نا جگہ میں چھے کل جگ تان ہے سو جہ دا کیرتن پا جاس پران گاؤں دے نہیں کیوں کہ اس کل جگو چھے تھوڑا پجن کیتا بہتا پھڑ دے جاندہ تھوڑا جہا پاٹھ کر کے پھڑ گیا دیا دیچ یہ اس کر کے کل جگو چھے ست سنگ دوارہ میرے ہردے چھے ایک نام دائی آسرہ بنیا ہویا یہ اس کل جگو چھے وہ ست سنگ تاندہ ہے جتھے واہ گروہ دا کیرتن گائی دا ہے سادگرو کتھن کردنے میرے ہی یہ دا ہردے چھے ایک نام دائی آسرہ ہے آسا محلہ پنجوہ آگاہ ہی تے سب کشہ ہوا آورکے جاناں گیا نا تین سو تراسی انگ تے فرمان دنے آگاہ ہی تے پہلا تو ہی پاو سنساد دے شروع آت تو ہی سب کچھ ہو چکیا ہے پربود ہی آگاہ تو پاو آگیا تو ہی سب کچھ ہویا ہے آگاہ تو پاو نام ہے پرمیشر دا پرمیشر تو ہی سب کچھ ہویا ہے اول چوکے اپنا بارک بک سے آ پار برحم پک باننا آور ہندہ ہور گیان پلا کی جاننا کیونکہ جو ہونہ ہے ہوتا باش ہوکہ ہی رہنا پار برحم پک بان میں میں پلنے چکنے والے نوں اپنا بارک پاو بال داس جان کے بکش لیا جی سادگرو میرا صدا دے اللہ مہ دین کا راکھ لیا میرا سادگرو صدا دے اللہ سادہ ہی کرپل ہویا ہے جی نے میں نوں گریب نوں سنسار بلنوں بچا کے رکھ لیا ہے کاتیا روگ مہا سخ پایا ہر انگرت مخ نام دیا رہا ہو جس وڑے سادگروہ نے مخوں واہ گروہ نام عمر تو چار نہ کیتا نہ کہنے کہے واہ گروہ فرق ہندہ ہے سادگرو اک واری واہ گروہ کہے دین وہ بہت وڑا ہے سارے سادنا تو مخی سادنا ہری نام عمر دتا تا گیان روپ روگ نوں کٹ کے مہاں وڑا آتمک سخ پرابت کر لیا مشرام دے کے فرماؤں دے نے آنک پاپو میرے پر ہریا بندھن کٹے مکت پہے جس وڑے گروہ نے سنسارک بندھن کٹ کے میرے انے کان پاپا نوں دور کیتا تا میں جیون مکت ہو گیا ہے گروہ صاحب نے کرپا کر دیتی اپا نے کہتے بینتی نہیں کیتی میرے پاپ کٹ دیو تا پدار تھی منگی جانے آکے مہاراج تو اندھکوپ مہاکورتیں بہاں پکر گرکاڈ لیے مہاکور بڑے پیان کرنے خود سنسار چون میرے بدھی روپی بہاں پھڑ کے سادگرو نے منہ باہر کر لیا بدھی کیوں فڑی کیونکہ بدھی پہ لکھا کھائی جان دی ہے بھی سنسار سچا ہے پدار سچے ہے گروہ صاحب نے دیکھا کہ بدھی یہ خراب کر دی ہے سادگرو نے بدھی یہی فڑ کے ری شد کر دیتی نرپاو پہے سگل پاو میٹے آ دوبارہ نرپاو پہے سگل پاو میٹے آ رکھے رکھنہارے یہ رکھنہارے بہاہی گروہ جدہ آپ نے سن رکھ لیا تا سارے ڈار میٹن کر کے اسی نرخوف ہو گئے پاٹھ کے دے خند پاٹھ سہج پاٹھ بچ بھی گلت پڑیا جاوے دوبارہ پنگتی پڑھ دینی چاہیے بھی ہے کیونکہ وہ دے نار پھر جو میں ہون میٹے آ پاٹھ میٹے آ بول دتا اپنا نے یہ پھر پتہ لائے جنہاں کہ میٹے آئی لکھیا ہویا ایسی داعت تیری پرب میرے کارج سگل سوارے اے میرے واہی گروہ تیری داعت اے ہی جی ہے نام دیجئے جی تو ہی منہ دخشش کیتی ہے نا میرے لوگ پر لوگ دے سارے کم سوار میں تا اتھے دے کمان روندہ سی میرے اتھے کم نہیں بن دے زیادہ نام جپڑ لگ گئے ہیں اتھے تا کم ہونے ہونے سی یہ تا کوئی خاص نہیں سی گے پر لوگ دے بھی سارے سوار دتے ہیں اگے تاک رستے بڑھن کے میرے سوکھ ندان ہو گیا ہون میں گھن ندان صاحب من ملہ سرن پیانانک سوہیلہ سب گھنہ دکھ جاننا جو صاحب ہے مان کر کے جاتو بھی شرن میں چپیا تا اوسنا میرا میلہ ہویا جان میلہ ہویا تا سوہیلہ ہو گیا سوہ نیک سوہی ہو گیا یہ تھے سسے نو انکڑ بھی یا ہوڑا بھی ہے اس کر کے بچالڑا میل بولنا پاتھ سسے ہوڑا کلہ ہندہ تا سوہیلہ بڑھنا سی انکڑ ہندہ تا سوہیلہ بڑھنا سی ہون سوہیلہ ملوان جا پاتھ بولنا ہے آسا محلہ پنجوہ توں وسرہ ہے تا سب کو لاغو چیت آوہ ہے تا سیوہ یہ واہی گروہ جاتوں وسر جائے نا تا سب کوئی لاغو ہندہ دوشمن بڑھ جاندے میرے جاتوں یاد آئے تا سب کوئی میری سیوہ کر لگ جاندہ ہے سو جنہیں کوئی سنگھ رہن دا ہوتھے ہانگ کانگ دے بچے ہون مول منتر دا ہو کئی لکھ پاتھ کر لیا کہنا ایک کچھ امدکار یہ دیکھیا چلو راستانہ وکھری گالا کہنا جیڑے اگر ساڑھ ویستے دار دوست مطر میں نو بلاؤں دے بھی نہیں سی ہندے ہون سارے بلائی جاندے ہیں ہون بڑا ستکار کر دے ہیں کہ یہ نام نے تیرا ستکار کراتا ہے جیدو نام جپن لگ جی پھر ساری ستکار کر لگ جاندے ہیں پھر وہ کون کر رہن دا وہ جو بیاپک باہر گروہ ہے وہ ہی تا سارے ہیں جو بیٹھا ہے وہ بندے دا قدرتی ستکار ہون لگ جاندہ ہے جیدو کوئی کتے نہ پوچھے ہو نام جپن لگ جو ساری دنیا ہی پوچھن لگ جاندی ہیں اور نہ کو دو جا سو جا ساچے لکھ پیوہ یہ سچے لکھ پیوہ آپ تو بینہ میں نے ہور کوئی دو جا ہون لجن نہیں آنگا کیونکہ آپ ہی کرپہ کر دے ہوں سارے ہیں پر چیتا ویتا صدا دے اللہ لوگنا کیا ویچارے یہ صدا دے لو پرمیشن جاندو یاد ہونا ہے تو یہ لوگ ویچارے دشمنی کرتی سکتے ہیں میرا کیو گاڑ لین گئے کیونکہ ہون میں تیرے آسرے ہو گیا برا پلا کہو کہ سنو کہی ہے سگلے جیے تمہارے رہاؤ بشرام دے کے فرمو دے کہ دسو بھئی برا پلا کینو کہی ہے کیونکہ سارے جیو تا تو اڈی بنایا ہوئے نے جیدو توسیوں ہی سارے ہیں تو بیٹھے ہو یہ تا اپنے آپ ہی بدل گاندے ہیں بشرام دے کے کہنے نے تیری ٹیک تیرا یاد آرہ ہاتھ دے توں رکھا ہے کہنے سارے نو تا مان کر کے تیری ٹیک اوٹ آسرہ ہے تان کر کے بھی آپ دا آسرہ ہے آدارہ کہنے تو ہی ہاتھ دے کے رکھا کرنا ہے تو جیسے جانو پر تیری کرپا تو اس کو بیٹھنا کو پاکھا ہے جیسے جیو تے آپ دی کرپا درستی ہندی ہے انہوں کوئی بیپ ہندے بیپرجے بچن نہیں بولدہ پتھا انہوں کوئی بیپ دیپتہ نہیں پیندی پاکھا ہے پاکھاندی نہیں سوئی اس پرکار ہے اوہو سخ اوہا بڑی آئی جو پراب جی من پانی سخ بھی اوہی چنگا ہے تے بڑی آئی بھی اوہی سریسٹا ہے تے واہی گروہ جو آپنو پاؤنڈی چنگی لگ دی توں دانا توں سادھ مہروانا نام ملے رنگ مانی تے پرمیشر توں دانا اندر دی گالبہ جاننوانا ہے توں ہی صدا مہروان ہے یہ کرپا کرو جدہ میں نو آبدا نام ملے تا میں صدا ہیے ناند پوگا نام دا تو دیا گئر داش ہماری جیو پینڈ سب تیرا تو اڈے گے ساڈی تے ہی بینتی کارنی بندی ہے کیونکہ میرے کوڑ جیو پا پران جیڑے نندر شریر دے بچ تے پینڈ جیڑا شریر ہے تے تا انپدار تھے تے سب کو تیرا دتا ہویا ہی ہے جی تا ہنانک سب تیری بڑی آئی کوئی ناؤں نہ جان میرا مارا یہ کثن کر دے بائی گروہ ساری بڑی آئی اصل تو اڈی ہوئی ہے میرا تا کوئی نام بھی نہیں جان گا آسا محلہ پنجوہ کار کرپا پرابے انترجامی ساد سنگھ ہر پائی ہے اے بائی گروہ پربو انترجامی جی کرپا کرو جی جو ست سنگت کرنا پرابت کریے اسی سنگت وچ جانوں کتراؤنے ہیں ڈردے ہیں کیونکہ اصل سنگت وچی ہونا کھول کے بار دکھالے درسن پنرپ جنمنہ آئی آئی آئے پنجا کوشہ روپیڑ تک تک کھول کے اپنا درسن دکھاؤ جی جو پنرپ ہندہ پھر نشچے کر کے جنمنہ وچ نہ آئیے سنگ ملاؤ پریتم سوامی اپنے سگلے دوکھ ہرا اورے اے سوامی پریتم جی اپنے سیوکنو ملنا کرو جی ملکے اپنے سیوکنے سارے دکھ ہرنا کرو پاپ ناز کرو اے پائی اپنی پریتم سوامی نو ملنا کرو تا سارے دکھانو ہرنا کرو یہ جگہ سنو بھی بینتی ہے کی تسی بھی جا کے مہراج نو ملو جب تسی ملوں گے تا مہراج بھی ملنگے جب تسی نہیں مہراج دے کول جاؤں گے پھر سنوکہ دا ملنگے ہو پار برہم جن ردہ اراد دیا تاکہ سنگ ترہ ارے رہاو جیس سنت مہاتمہ نے پار برہمو ہردے چھے اراد نہ کیتا ہے بھائی جنے اورے سنگ کر کے ترنا کرو جی تھو تم بارا نہیں رہ دیا جاندہ آپ کا کلے کلے نہیں رہ سکھ دے جادہ ہاں ساری سنگت ویچے تائیں بٹھاؤں دے نے دیکھو بھئی یہ تھے سنگت ویچے کوئی کننے پاٹھاڑا بیٹھا کو کننہ کوئی کننی بندگی بارا بیٹھا اونا دار جا پہ ملانگے تاپنی بندگی بچ سکھ دیا ہاں سے پاسے گا سریر دے ساڑے ارہ ہندہ ہے وہ سنگت ویچے آ کے پربل ہو جاندہ بہت جادے مشرام دے کے فرماؤں دے نے مہا او دیان پاوک ساگر پہے ہرکھ سوگ میں بسنا ایس مہا او جارتے ترشنا روپ آگدے سمندر سنسار ویچے پرابت ہو کے ہرکھ سوگ بچ بسنا کردے سارے جیو ساتگر پیٹ پہیا مانا نرمل جاپے انگمرت ہار رسنا ساتگرانو ملکے رسنا نار نام مرتنو جپے آ تا پہیا مانا نرمل مہرائی کا نے پھر مانا شد ہو جاندہ تانو تان تھا پکیو سب اپنا کومل بندھن باندھے آ گر پرساد پہے جان مکتے ہر ہر نام رد دیا مہرائی کا نے جیو نے تانت تان تھاپ کے سب اپنا کیتا ہویا اپنا منیا ہویا اے نسارا کو میرا سریر ہے اے میرے آچ جان میں تان میرا اے جیو اس تری پتر آدھے کومل بندھنہ کر کے بجیا ہویا گراندی کرپا نار جنہ نے ہر ہر نام رد دیا او جان بندھنہ تو مکت ہو گئے نہیں راکھ لیے پراب راکھن ہارا جو پراب اپنے پانے جیو پینڈ سب تمہ را داتے نانک سر کربانے جو داس اپنے باہی گرو پرماتمہ پانے تو پاہ چنگے لگے نہیں پاہ آگے نہیں رکھن والے باہی گرو نے اندھا نو رکھ لیا اے باہی گرو یہ داتے پرمیشر جی جی نو پینڈ آدھک سب کو تو اڈے ہی دتا ہویا ہے سارا سریر پران مانتان تان سب کو تو اڈا بکشش کیتا ہے میں آپ دو صدائی قربان جاما آسا محلہ پنجوہ موہ ملن نیند تے چھٹکی کون انگرہ پہوری جگہ آسو مہاتمہ دے سنبادوارہ مہرائی کتھن کر دے نہیں جگہ آسو روپی صحیح سنتا مرم گیانیاں کوڑا کے بینٹی کر دیا موہ روپ ملن جی نیندرہ تو تسی چھوٹ گئی ہوں بچ گئی ہوں ہون تو نیند نہیں تانک کر دی یہ سکی تیرے پر کی دی کرپا ہوئی ہے دس کون انگرہ پہوری یہ پاٹھے ہوئی بولنا انگرہ پہوری انگرہ ہوندہ شیش کرپا مہا مہونی تودنا بیا پہ تیرا آل سے کہاں گئو ری رہا ہو مہا مہونی ہوندی بڑی مونی والی مایا تینو ہون بیا پہ دی نہیں ہونی تین تانک کر دی یہ سکی تیرا آل سے کتھے چلے آگیا اگر تا دلی درجہ چھایا رہی دا سی کہنے ہون بہت ایکٹب ہوگیا توکہ ناڑو اگر ناڑو بڑی کرپا اکھا میں چھوٹ بڑی چمک ہے چیرے تے بڑی راونک ہوگی بڑا کھوچ رہے نہ ہوند تو مجھے رام دے کے کہنے تین سو چرہسی ہنگتے کام کرود ہنکار گاکھرو سنجم کون چھوٹے ہو ری اپنے آپ نویرت ہوڑے گاکھرو جو کٹھن ہے بجنا دا بہت اکھا ہے جو کام کرود ہنکار آدک بشے ہے یہ سکی یہ نہ تو کس سنجم سادن کرکتے تیرا چھوٹکارا ہویا مینو بی دس سور نار دیو سور ترائیگنیا سگلو پاون لٹے ہو ری جیسے مایا نے آت جیڑ دیو تے سور پھر منوکھا تیس پرکار اور جیڑ سور نے منوکھاں بچوں بھی سریشیڑے ہندے نے دیو تے آدکنے دین تے تیرے گنات مک جینہ سمیت سارے پاون لپاو سنسار میں لٹ لیا وہ مایا تو تیرا کمیں بچاؤ ہویا دعوی اگن بہت ترین جال لے کوئی حریہ بھوٹ رہے ہو ری یہ سکھی یہ مایا دی اچھا روپ دعوی اگنی جی داؤں اگنی جی جنگل چلگ دیا داؤں اگنی جیڑی وہ ہندے جنگل چلگ دیا وہ جی دینیشے تھی دعوی اگنے بہت تھی جیوہ روپی ترین ککھ سار دیتے ہیں لوگ کی تا سڑے پہنے ایر کھاچ دوائے سوچ ریشنا وچ ویشیاں وچ یہ سوچوں کوئی کوئی مہاتمہ روپی حراب اٹھا رہا بس کوئی یہ جڑا بکاراں تو بچ کے بندگی کرتا ہے یہ دس تیرے اوپر کندی کرپا جو تو مایا تو بچ گئی ہیں بکاراں تو بچ گئی ہیں ریشنا تو بچ گئی ہیں اے سو سمرتھ ورن نا ساکھا ہو تاکی اپما جاتنا کہے ہو ری کاجر کوٹھ میں پہی نا کا ری نرمل برن بنے ہو ری کہے ری سکھی کاجر کوٹھ ہندی کالکھ دی کوٹھی کالکھ دی کوٹھڑی یہ شرمہ ہی شرمہ پریا ہوئے جو یہ سنسار ہے گریست مار گئے سوچ رہ کے بھی توں کالی تو کلنکت نہیں ہوئی تیرا نرمل ہی رنگ بنے آ رہا یہ دس تیرے پہ کون انگر ہو پہے ہو ری تیری کرپا ہوئی ہے اے گل سوڑ کے ہون مہاتمہ روپی سکھی اٹھتا دن دی ہے یہ جیاسو جہ دی کرپا میرے پہ ہوئی ہے نا وہ ہون پہلی جہ دی پنگتی پڑی یہ ہون کہنے نہیں ایسو سمرتھ ورن نا ساکھا تاکی اپما جاتنا کہے ہو ری وہ پرمیشرا ہے جہ سمرتھ جہ دی سمرتھ میں آکھ نہیں سکتی تاکی او دی اپما بھی میرے کونوں کہیں نہیں جا سکتی مہا منتر گھر ہردہ بسے ہو اچھا رج نام سنے ہو ری کر کرپا پراب ندرہ بلوکنو اپنا چیرن لگائی پریم پاکت نانک سکھ پایا سادھو سنگ سمائی تینا پنگتیاں آرتھ انوے کرکے لگنا پیشلیاں پنگتیاں پہلنا پہلیاں پیشلے باسے کہنے کر کرپا پراب ندرہ بلوکن جنہوں اس وحیون نے منو کرپا دھشتی نل تیکھیاں میرے والا تاں کرپا ہوئی سادھو سنگ سمائی تاں سنتان دے سنگ وچ میری سمائی ہوگی جہاں سنتان دے سنگ وچ سمائی ہوئی پھر اپنا چیرن لگائی تاں گرانے اپنے چرنہ نال لگائی آمین مہا منتر گھر ہردہ بسے ہو تے گران داں مہا مول منتر میرے ہردے چھ بس گیا تے اچھار جروپ پرماتمہ نے نام نو سنیاں او دے نام نو جاد میں سنیاں پریم پاگت نانک سکھ پایا او دا میں پریم پاگتی کر کے آتم اک سکھ نو پراپت کر لیا پس یہی طریقہ ہے کہ انہیں میرے تے کرپا دھشتی کیتیاں مہنو سنگی چنگے ملگے رب دے پیارے وہ میں سوجی پا کہ گروہ صاحب کوڑ لائے گے گروہ صاحب نے مہنو نام عمرت بخشیاں پنجہ پیاراں دے راہیں سنگت دیتی او نام منتر دے راہیں میں اب یہ آس کر کے جو پریم کیتاں میں انہوں راہ باہی گروہ دی پراپتی ہوگی پس آس ہارا راستہ ہے تم بھی گروہ دے کھڑ چل چل مہا پرکھاں کھڑ چل چل گرمکھاں دی سنگت کر گروہ دے دارتے بیٹھ گروہ وڑا بھان تم بھی پنجہ پیارے تو نام عمرت لائے عمرت شاکل عمرت نام پراپت کر کے رہت راکے اپنے جیونوں سفلا کر واہے گروہ 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 واہِ گروہ